بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعہ مبارک ہو تو آج ہم بنائیں گے فیچ اس میں میں نے مسالہ ایڈ کر دیا ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس میں میں نے سکھی دھنیاں اور کٹا ہوا زیرہ اور ریڈ میرچ بس یہ چیزیں میں نے ایڈ کیے کیونکہ نمک میں نے پہلے ہی سے دے دیا تھا تو اس کو میں نے اچھی سارہ واش کر کے دھنیاں زیرہ کٹا ہوا زیرہ اور یہ ہی لال میرچ یہ میں نے ڈال دیا ہے زیادہ مسالے میں نہیں ڈالتی اور وہ پیکٹ والے تو بلکل بھی نہیں ڈالتی اور یہ بھی پڑے ہیں پیاس ٹاماٹر اور تھوم جلدی یلدی سے ہم ان کو کاٹ کے تھوم کو بھی چوک کر دیتے ہیں اور یہ ٹاماٹروں کو بھی اور پیاس کو بھی تو جلدی یلدی سے ہم یہ کام کرتے ہیں پھر ملتے ہیں آپ سے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو جس بھائی بہین نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا جلدی جلدی سے سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور پیارے پیارے کمنٹ کریں تو پیاس بھی ہمارے کٹ چکے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے کٹ دی ہیں اور ٹاماٹر بھی اور دو دد میں نے ہری میرے چلی ہے یہ ان کو میں نے دو گٹ لگا دی ہیں تو اس کو فیلال ہم سائٹ پہ کر دیں گے تو یہ ہم نے کڑھائی چڑھا دیے بس اس کا تھوڑا پانی خوشک ہو جائے تو پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے اور یہ تھوم بھی میں نے اچھے سے اس کا وہ بنا بھی ہے ہی مکچر آپ دیکھ سکتے ہیں بس زیادہ نہیں بس میں اتنا ہی کھوڑتی ہوں زیادہ نہیں کھوڑتی تو جب تک ہم یہاں سے مسالے لیتے ہیں یہ دنیا اور یہ ہریڈ میرچ اور یہ اس میں ہے زیرہ اور کالی میرچ تو کالی میرچ نہیں چاہیے ہم بعد میں آخر میں لے لیں یہ زیرہ اور یہ نمک اور اس میں ہے ہریڈی پہلے ہم اس میں اوائل ڈال دیتے ہیں بس بہت ہی زیادہ نہیں ڈالیں گے بس اتنا ہی کافی ہے یہ بھی زیادہ ہے آپ کو تھوڑا لگتا ہوگا تو کم وائل کم ہی استعمال کریں گے اس کو ہم رکھتے دیں یہاں پہ سائیڈ پہ بس یہ تھوڑا گرم ہو جائے وائل تو ہم اس پہ ایڈ کرتے ہیں پیاس سیاز میں لے ایڈ کر دیئے گی اب لے دیکھ سکتے ہیں تو سوڑا ہم نے پہ پہ جائیں گے اس پہ آنے پہ جائیں گے تو ہلکا براؤن ہو جائے گا تو آج سریس میں سیاز میں کچھ پنا رہے ہیں والے ہی جو آپ کچھ کی ایڈ نے کر رہی ہے تو یہ جھٹت سے گننے والے دیسپی ہے تو آپ نے سیاز رہو کرنے بس یہ ہو جائے تھوڑا تھوڑا تھوڑے سے براؤن ہو جائے تو ہم اس میں خوب کا تھو میٹ کریں گے ہاں پہ ساشیت کرتی جاؤں کی جھوڑی میں ڈالیں گی اور یہ ملی مسالوں کے ڈھکے ہوئی اوپن کر لیے یہ ریل میرچ یہ سکی ہوئی دھانیا یہ یہ نمک اور یہ پھٹا ہو زیرا یہ میں اس کار آخری ہے اور یہ ہم یہاں پہ دیتے ہیں اور یہ ہم نے جو ٹھون پیس کے رکھا تھا تو ہم کمیٹ کرتے ہیں بس پہلے تو آپ نے دو دیکھیں ہوں گے مگر مجھے ایک ہی ڈالنا پا ابھی امبلی ہوتی نا وہ کیا آتے ہیں امبیاں امبیاں ہوتی بہت مزید ہے پیس میں تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہیں پیس میں بہت مزید کی ہوتی ہے تو کافی آگئی امبیاں مگر میٹی نہیں ہے ابھی وہ ہوایں بھی چل رہی ہے تو کافی تو گھر چکی ہوں گی دھرخ میں سے ہم اس سے گھو گی اور اس سے پر تک ملد رہا ہوں تو ابھی تائم اتنا نہیں ہوا بس بارہ ہی بچے ہیں جمعہ ہے تو میں ہم نے کہا جلدی ہم نے سکھانا بنا دے جائیں پھر آپ کو پتا ہے کہ ماشاءاللہ سے جمعہ مبارک ہے تو اور بھی دھر کی کامکار ہے اور ماشاءاللہ سے نماغ بھی پڑھنی ہے میں نے اپنے بیٹے کو بھی نماغ پر بھیجنا ہے اور ہم نے بھی پڑھنی ہے تو جب تک فریش ہوگے رہوں گے تب تک نماغ کا تائم دے ہو جائے تو جلدی ہم نے کہا حکش دینا لے آپ بھین بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو بہت شکریہ آپ کے پیار کا جواب مجھے پیار دے رہے ہیں آپ دیو سے آپ کا شکریہ جو میری بہت سپورٹ کر رہے ہیں تو اللہ آپ کو خوش دہتی ہے آپ نے فرمدی کے ساتھ اپنے والین کے ساتھ ہمیشہ خوش پہ رہو آباد رہو ہمیشہ ہستے مستراتے رہو ہم دنوں کا ساتھ آروز ہی آگاز کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کیونکہ اللہ کے نام سکو ہمیں صفائی کبھی خاص کرنا ہے کیا رکھنا ہے میں پانی بھی سواجتا ہے کہ جلدی ہم نے سوچ کر لیتے ہیں تو اپنی پیاروں کا اپنی بہنوں کا سکتا اپنے پیاروں سے کیا رکھنا کیونکہ آپ کو پتا ہے جھگڑے میں سکھی نہیں ہوتا یہ دو دن کی زندگی اگر یہ پیار محمد میں گزرے گی تو اس کا مزہ یہ لگ ہوتا ہے تو کوشش کیا کریں اگر آپ پھر بھی سکت رہیں وہ دن سے کوئی سکت رہیں پتھیں تو اپنے پیاروں پھونے والے ہی تو ہم ہر پیاروں سے ہر پیاروں سے ہر پیاروں سے سوپیں ہیں یا بیس میں یا تو دھوم ایٹ کرتے ہیں تو ہم کم ہی استعمال کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ فش بھی گھرم میں ہو رہی ہے دھوم بھی گھرم میں تو ہم تو کم ہی استعمال کرتے ہیں اسے ڈال نہیں چاہیے یہ اگرہ کو دھوم استعمال کرنا چاہیے تو ہر کسی کے مرد کی اپنی زیادہ کرتا ہے اور کوئی کم کرتا ہے ہم نے سیورانی ہے ماشاءاللہ وہ کافی ساری ہے تو ہوں استعمال کرتے ہیں یہ دیکھیں تو دی آدھا ہم اسے نہیں پکائیں گے بس تھوڑے سے بس براؤن ہو جائیں ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہے بس پانچ دس منٹ کے لیے ہمیں سیہل کی آنچ پر پکائیں گے تو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اس فش کا لوک یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ میں نے بھی پیازوں پر رکھ دی ہے یہ تھوڑی سی چلو آدھی یہ پک جائے گی آدھی ہم بعد میں پکائیں گے اس میں مسالے ایڈ کر کے پھر اس کے اوپر رکھ دیں گے تو ابھی میرا حزبینڈ آیا تو جلدی جلدی میں نے یہاں پہ ہی اتار دی اور یہ جلدی جلدی میں نے اسے روٹی بنائی اسے روٹی بنا کے دی پھر میں نے یہ سالن رکھ دیا اور یہ سالن سامانی یہاں پہ پڑھا ہے تو جلدی جلدی سے ہم گوند لیتے ہیں آٹا ساتھ ساتھ میں ہمارا سالن بھی پکی گا اور ہماری روٹی بھی پکیں گی یہ دیکھیں یہ میری شانی موپ ہوت ہے بہت خشکل سے آٹا چھاننا جاتا ہے یہ دیکھیں ویسے کہتے ہیں آٹا چھاننا نہیں چاہیے بس اسے ہی استعمال کرنا چاہیے تو ہم جب تک نہیں چھانتے تو مدہ نہیں آتا کیونکہ آپ کو پتا ہے اس میں دانی وغیرہ اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے تو جلو وہ چھانی میں نکل تو جاتا ہے ویسے روٹی بنا ہوتا تو پھر اس میں فست دے رہتے ہیں ہم نے جلدی جلدی سے گھون لیا ہے تو ابھی ہم فیلال اس سے کور کر لیتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں اپنے سالان کو کہ وہ کہاں پہ پہ پہنچا تو یہ ہم اس کے اوپر دے دیتے ہیں فیلال کیونکہ مکھیاں ہیں آپ کو پتا ہے تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں فش کو ابھی ہم نکالیں گے اسے اس میں مسائلے ایٹ کریں گے پھر بعد میں ہم فش کو دوبارہ اس میں ایٹ کر دیں گے تو جلدی جلدی سے پھلے فش کو نکال دیں گے پھر ہم کرتے ہیں تو یہ والی یہ چیز ہم اسے اچھے طرح دھولے دیں تو ہم اب اسے جلدی جلدی سے نکال لیتے ہیں تو فش ہم نے اپنے نکال دی ہے اب ہم اس میں ٹالیں گے مسائلے یہ میں پیاس کو پہلے ہم یہ ڈال دیں گے اس میں ٹاماتر اور ہری میرچ تو یہ چمچ ہم یہاں سے اٹھا لیتے ہیں تو اس میں ہم پہلے کریں گے دھنیا آئے یہاں پہ اور یہ ریڈ میرچ یہ اتنی بہت ہے اور اب بھٹا لیں گے ہم نمک تھوڑا کم کریں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کم ہو تو صحیح ہے زیادہ ہو تو فرکے سے نکلیں تو زیرہ ہم بعد میں استعمال کریں گے اس میں زیرہ ہم اس میں آخر میرچ کریں گے میسک ہم اس میں مکس کریں گا میسک کریں گا تمامیٹوں کا پانے نکل جائے ہم پھٹیم آپ پہلے کس اٹھ کریں گا پھٹیم کریں گا مسائلہ پھر اٹھاو گزیرا ایتنا بہت ہے زیادہ نہیں ڈالوں گے کیونکہ آپ کو پتہ یہ بھی گرم ہوتا ہے اور ماشاءاللہ اس کی کشبو چیک کریں بہت زبردست کشبو آریے گی دیکھیں اس میں پھر ہم فش اٹ کر دیں گے تو اس کی ہاگ ہم کر لیتے ہیں بلکل کم تو ابھی ہم اس میں ڈال لیتے ہیں فش دوبارہ سے ہم نے اس میں اٹ کر دیے ابھی بلکل ہم نے ہر کی آنچ پہ اس کو دس منٹ تک پکانا ہے تو ہماری فش زبردستی تیار ہو جائے گی اگر ہری دھنیا ہوتی تو میں اس میں اٹ کر دیتی تو دینا وہ چیزیں میرے پاس نہیں تھی تو میں نے کہا جلدی جلدی سے بنا لیتے ہیں اپنی بیٹے کا ویٹ کروں گی تو وہ دیر ہو جائے گی پھر بہت کھانے کو تو ابھی ہم اس سے کور کر لیتے ہیں دس منٹ کے لیے اور اس کی آنچ بلکل کم ہے بلکل یہ دیکھیں تو ملتے ہیں دس منٹ کے بعد تو روٹی ہماری اس کا بھی تیار ہو چکی ہے جلدی جلدی سے ملے روٹی بنائی ہے یہ تین روٹیاں ادھر پڑی ہیں اور یہ تھوڑا آٹا بچا ہوا تھا میرے کانچلو اسے رکھ دیتے ہیں کیونکہ اتنی ضرورت نہیں ہے روٹی کی تو یہ ہماری جلدی جلدی سے روٹی تیار ہو جائے اور اب ہمارا سالن بھی ریڈی ہو چکا ہے تو آپ کو ہم دکھاتے ہیں اس کی فائنل لکل یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت مزیدہ کرنا ہے آپ نے ٹرائے ضرور کرنا ہے اور مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ میری ریسیپی آپ کو کیسی لگی تو بینے اس روٹی کو دیکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ ورنہ ہی جل جائے گی تو آگ کو ہم بلکل بند کر دیتے ہیں اور صفائی کا بھی ہم نئے خاص کیال رکھنا ہے اس آٹے کو ہم دیں گے فرج میں اور یہ ماشاءاللہ سے ہمارے روٹی بھی ہو چکی ہے ریڈی دو ہے میری روٹیاں اور دو ہے میرے بیٹے کی تو یہ بھی ہو گئی ریڈی ابھی ہر جلدی جلدی سے نکالتے ہیں سالن اور کھا کے آپ کو بتایتے ہیں کہ ہمارا سالن کیسا بنایا ہے تو ابھی میرے دوسری روٹی توا گرم تھا اس پر میں نے کچھا لوشے سیکھ لیتے ہیں اور ہم یہ آٹا فرج میں رکھتے دیں اور یہ ہے سالن اور میں آپ کو دکھاتی ہوں آج کا ویو دیکھیں ماشاءاللہ سے بادل بنے ہوئے بہت اچھا سا بوسام بنا ہوا ہے یہ آپ چیک کریں اور دھوپ بلکل ہلکی ہلکی ہے ویسے تو بہت کڑک دھوپ ہوتی ہے مگر آج ہلکی ہے تو اس آٹے کو ہم رکھ دیتے ہیں فرج میں اور یہ میں نے پانی یہاں پر رکھ دیا تھا کیونکہ یہ بلکل برف جھن گئی تھی اس کی تو یہ ہمارا بنا چلا گیا فرج میں چند چند سے میں اپنا کھانا لے کے آتی ہوں اور بیٹ کے آرام سے کھاکتے ہیں اور ماشاءاللہ سے دیکھیں موسم سبردست ہے تو میں دو روٹیاں اپنے لیے لیتی ہوں اور دو میں اپنے بیٹے کے لیے رہ جاتی ہوں تو ابھی ہم گیز کو بھی بند کر لیتے ہیں اور یہ میں نے اپنا کھانا لے لیا ہے پہلے تھوڑی یہاں کی صفائی کر لیتے ہیں تاکہ ہم پھر آرام سے بیٹ کے کھانا کھا سکیں تو اس کپڑے کو یہاں پہ رکھتے ہیں اور چلتے ہیں ایک تو ان مکھیوں نے بہت زلیل کیا ہوا ہے گرم چیزیں پھر بھی ان کے اوپر پیٹ جاتی ہیں یہ ماشاءاللہ سے ہمارا کھانا یہ پانی ہم یہاں سے اٹھا لیتے ہیں اس میں بھرپ چمی ہوئی ہے کمین کا تھوڑی دیر سے رکھ دیتے ہیں یہاں پہ تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں جس بھائی بھی ان نے کھانا ہے وہ آ سکتے ہیں مجھے آپ نے کمین میں ضرور بتانا ہے کہ میں نے جو ریسی بھی بنایا ہے آپ کے ساتھ شہر کی وہ کیسے لگی آپ بھی ان بھائیوں کو تو جلد جل سے کھانا کرتے ہیں پھر ملتے ہیں آپ سے تو کھانا ہم نے کھا لیا ہے اور ماشاءاللہ سے آج زبردست ویو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکے ہلکے سے بادل بنے ہوئے اور ہوا یہ دیکھیں یہ پردے آپ کو بتائیں گے کہ کتنی ہوا چل رہی ہے تو ابھی جلدی جلدی سے ہم نہا دھو کے فریش ہو جاتے ہیں آپ کو بتایا ہے آج جمعہ ہے تو جلدی جلدی سے جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں اور میں اپنے بیٹے کو بھی تیار کر کے نماز کے لیے بھیدھوں تو ملتے ہیں زہر کی نماز کے بعد تو بیاری فیملی میں نے ابھی تیاری کر لیے زہر کی نماز کی اور میں نے اپنے بیٹے کے کپڑے یہ نکال کے یہاں رکھ دیئے تو بس وہ بھی فریش ہوگا اور جلدی جلدی سے نماز پڑھ کے آئے گا تو اس کے بعد میں نماز پڑھوں گی کیونکہ پتا ہے آپ کو کہ پہلے مردوں کی نماز ہوتی ہے پھر بعد میں عورتوں کی کہتے ہیں وہ کونسی نماز ہے جو ٹائم سے پڑھنے پہ اونہ ملتا ہے تو وہ زہر کی نماز ہوتی ہے تو جب وہ پہلے پڑھ لیں گے نماز تو پھر ہم میں بھی نماز پڑھ لوں گی تو امید کرتی ہوں میرا ویلوک آپ کو پسند آیا ہوگا تو اللہ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے گا اسی دعا کے ساتھ آج کا ویلوک یہاں پہ ہم اینٹ کرتے ہیں تو ملتے ہیں اگلے ویلوک میں تک تک کے لیے اپنا ڈھے سارا خیال رکھنا اور ہمیں دعاوں میں یاد ضرور رکھنا اور آپ بھی خوش رہیں ہستے مستقراتے رہیں اسی نیک دعا کے ساتھ ملتے ہیں اگلے ویلوک میں تک تک کے لیے اللہ حافظ